سلوات پڑھیں محمد اور آل محمد نیجل بلاغہ کی حکمت نمبر 165 ہے کہ امام فرماتے ہیں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوتی جب معصیت ہو خالق تو وہ اطاعت قابل قبول نہیں بس توہید عبادی کا اثر یہ ہے کہ انسان کسی معاملے میں گیرے خدا کا متینہ بنے گیرے خدا کا متینہ بنے اب سوال یہ جو ہم رسول خدا آل رسول کی یا ماں باپ کی اطاعت کرتے ہیں تو یہ اطاعت کیا خدا کی اطاعت کے مقابلے میں ہیں یا خدا کی اطاعتی ہیں یہ خداوند عالم کی اطاعتی ہے یہ اللہ نے حکم دیا کہ آپ اتی اللہ واتی الرسول اولی العمر من کو اگر ماں باپ تمہیں شرک کا حکم نہ دیں تو تم ان کی اطاعت کرو یہ کوئی اللہ کے مقابلے میں کوئی اطاعت نہیں ہے تاکہ ہو جائے کہ مخلوق کی اطاعت سے معاصیت خالق نہ ہو معاصیت خالق نہ ہو بس انسان ہمیشہ خدا کے قانون کا اگر متی ہے خدا کے قانون کا متی ہے اور انسان اگر ماں باپ کی اطاعت بھی خدا کی قانون کے مطابق کر رہا ہے تو کوئی مشکل نہیں وہ اینہ توحید ہے وہ اینہ توحید ہے بس ایسی مخلوق کی اطاعت جو خالق کی معاصیت ہو وہ جائز نہیں وہ جائز نہیں ہے دوسروں کی اطاعت میں اگر اطاعت الہی کا نقصان نہ ہو تو اطاعت ٹھیک ہے وہ اطاعت ٹھیک ہے بس انبیاء علیہ السلام نے سب نے یہ کہا اے میری قوم تم ایک خدا کی عبادت کرو خدا کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہو اور ہماری اطاعت کرو میری اطاعت کرو یہ سب نبی نے آکے سب انبیاء نے کہا بس یہ میری اطاعت کرو کس میں خدا کی عبادت کرنے میں شرک نہ کرنے میں بس انبیاء علیہ السلام کی اطاعت خدا کی اطاعت کے مقابلے میں نہیں ہے بس توحید عبادی کی آفت ہے کیا آفت یہ ہے کہ انسان کی توحید جب خطرے میں پڑتی ہے کہ انسان کا داخلی شیطان ایکٹیو ہو جائے ہوا اور حوص ریاکاری ایکٹیو ہو جائے خارجی شیطان حرام کی طرف جائے رشوت کی طرف جائے یہ خارجی شیطان ہے یہ اگر انسان کے اندر داخلی شیطان اور خارج میں خارجی شیطان یہ انسان کو اطاعت سے دور کرتے ہیں اطاعت خدا سے دور کرتے ہیں بس جو عابد جو عبادت کرنے والا ان دو دشمنوں کی بات سنیں داخلی شیطان اور خارجی شیطان کی وہ موہد نہیں وہ موہد نہیں ہیں اگرچہ وہ نماز میں ایا کنابد و ایا کنستئین ہی کہتا رہے ایا کنابد و ایا کنستئین کہتا رہے بس یہ ایا کنابد جھوٹا ہو جائے یہ جھوٹا ہو جائے گا قرآن نے کہا کہ افرائیت بھلا تم نے دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لی اپنا اللہ بنا لیا لا تابد الشیطان انہو لکم عدو مبین کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو وہ تمہارا واضح کھلا دشمن ہے یعنی اس کی دشمنی واضح ہے بس گیرے خدا کی اطاعت مشروط ہے اس شرط کے ساتھ کہ دوسروں کی ولایت خدا کی ولایت سے نہ نکالے دوسروں کی ولایت خدا کی ولایت کو خدا کی اطاعت کو نقصان نہ دے بس دوسروں کی ولایت اگر خدا کی اطاعت اور ولایت کو نقصان نہ دے وہ ولایت ٹھیک ہے وہ اطاعت ٹھیک ہے بس امام فرماتے ہیں لا تاعت المخلوق اس مخلوق کی اطاعت ٹھیک نہیں ہے جو خالق کی معصیت کرے خالق کی معصیت کرے بس یہ شرط و شرائط کے ساتھ ہے وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِ اَهْلِ بَيْتِ حِتَّيِّبِينَ الطَّاعِرِ اللہ اللہ اللہ